بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ کے 23 روز کی اہم خبروں کی تفصیلات کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام جاری جنگ کے 23 روز کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ آزربائی جان نے مسجدوں پر کیے جانے والے حملے کا بھرپور بدلہ لیتے ہوئے آرمینائی فوج کو دن میں تارے دکھا دی ہیں جس کے نتیجے میں آرمینائی فوج کے جنگجو اور جنگی سازو سمان کے پڑخچے اڑ گئے ہیں آزربائی جان نے آرمینیا کے روسی ساختہ جنگی تیاروں اور فضائی دفاعی سسٹم کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے یوں ایک اور دن آرمینیا کے لیے انتہائی دردناک اور خوفناک ثابت ہوا ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز انتقامی کاروائی میں تباہ ہونے والے آرمینائی جنگی تیارے ٹینکس، فضائی دفاعی سسٹم، میزائل سسٹم، انٹی کراف سسٹم، آرٹری سسٹم، فوجی گاڑیاں اور جنگی ڈرونز کے حقائق پر مبنی آداد و شمار آگے جا کر آپ کو بتائے جائیں گے جبکہ گزشتہ روز آزربائی جان کے صدر الہام علیوف نے فتح کا بڑا اعلان کرتے ہوئے جنگ کے تیس میں روز آزاد کروائے گئے علاقوں کی تفصیلات جاری کی ہیں ایک رپورٹ کے مطابق آزاد کروائے گئے علاقوں کی مساجد میں پانچ وقت آزان کی آواز اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی ہیں جو آزربائی جان کی فتح اور آرمینیا کی شکست کا مو بولتا ثبوت ہیں اس کے بار ایک مسلسل مار کھانے والی آرمینیا کی بزدل فوج نے شکست تسلیم کرنے کی بجائے غصے میں ہوش کھوتے ہوئے ایک بار پھر جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کر کے آزربائی جان کے دوسرے بڑے شہر پر خوفناک بلیسٹک میزائل حملہ کیا ہے اس دوران کتنا جانی نقصان ہوا اس پر آگے چل کر بات کی جائے گی لیکن یاد رہے کہ خوف کا شکار آرمینیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے آزربائی جان کے دو جنگی ڈرونز مار گرائے ہیں بات یہی پر ختم نہیں ہوئی بلکہ شکست خردہ آرمینیا نے ایک بار پھر پاکستانی فوج پر بڑا الزام آئد کیا ہے دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی ایک مرتبہ پھر ترکی پر الزام آئد کیا اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آرمینیا نے پاکستان اور امریکہ نے ترکی پر کون سا الزام آئد کیا اور پاکستان اور ترکی کو الزام کے جواب میں کیا سخت موقف اختیار کرنا پڑا چینل دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جاری جنگ کی شدت میں کمی آنے کا نام ہی نہیں لے رہی ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو دوسرا ملک واپس پہلے ملک پر اس سے بھی زیادہ تباہ کن حملہ کر دیتا ہے اور یہ سلسلہ ستائیس ستمبر سے مسلسل چلتا آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس دوران فوجی جوانوں کے علاوہ سینکڑوں معصوم لوگوں کی بھی جانے جا چکی ہیں در حقیقت گزشتہ روز حملوں میں اس وقت تیزی نوٹ کی گئی جب آزربائی جان نے مسجروں پر کیے جانے والے حملوں کا بدلہ لینے کی غرض سے آرمینیا پر یکے بعد دیگرے بلیسٹک میزائل اور آرٹری سے گولے برسانے کے علاوہ جنگی ڈرونز اور جنگی تیاروں سے آرمینائی فوج پر قیامت خیز حملہ کیا جس کا نتیجہ میں آرمینیا کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز آزربائی جان نے فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں تیس سے زائد آرمینیای فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا جبکہ بڑی تداد میں فوجی شدید زخمی ہوئے رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ملنے والی کامیابیوں اور دشمن کی تباہی پر آزربائی جان کے صدر نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے بڑا اعلان کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ ہماری افواج نے فضولی شہر کو بھی آرمینیای فوج کے قبضے سے نجات دلا دی ہے انہوں نے پختہ عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آرمینیا کے فوجی حملے ہماری عوام کے ارادوں اور جذبات کو ہرگز نہیں توڑ سکتے واضح رہے کہ آج سے کچھ دن قبل آزربائی جان کی عوام نے اپنے ارادوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم مر جائیں گے مگر اپنی زمین کا ایک انچ بھی دشمن کو نہیں دیں گے جنگ بندی نہیں کریں گے بلکہ دشمن پر فیصلہ کن وار کر کے نگورنو کارباغ کو فتح کر کے رہیں گے آزربائی جان کے صدر الہام علیوف نے اپنے خطاب کے دوران دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم جواب میں کبھی بھی آرمینیا کے شہریوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے بلکہ دشمن کو میدان جنگ میں ہی جواب دیا جائے گا اور تاریخی جواب دیا جائے گا کیونکہ ہمارا ماننا ہے اور یقین ہے کہ عوام کو نشانہ بنانا انسانیت کا قتل کرنا ہے جس کا حرجانہ یقیناً ادا کرنا پڑتا ہے اس دوران انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ آرمینیا جیسے غریب ملک کے پاس ایک دم اتنا اصلہ کہاں سے آ گیا کون ہے جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور انہیں اصلہ فرام کر رہے ہیں میں نام نہیں لے رہا مگر ہمیں سب معلوم ہے عزربائی جان کے صدر نے فتح کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے فضولی شہر کو آزاد کرا لیا ہے اور اب یہاں پر موجود مساجد سے دن میں پانچ وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں جو اسلام کی فتح اور ہمارے موقف کی فتح کا واضح ثبوت ہیں انہوں نے آرمینیای فوج کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہماری سرزمین سے فوری قبضہ چھوڑ دیں اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو جنگ بندی ممکن ہے ورنہ ہم اپنی سرزمین کا ایک ایک انچ واپس لے کر رہیں گے ناظرین اکرام گزشتہ روز ہونے والی تباہی قومت نظر رکھیں تو ایک اور دن آرمینیای فوج کے لیے انتہائی دردناک اور خوفناک ثابت ہوا کیونکہ انتقامی کاروائی اور آرمینیا سے لیے گئے بدلے سے جڑی بڑی خبر میں آرمینیا کے جنگی ہتھیاروں اور اس کے فوجی اصلے کی تباہی کے عداد و شمار شائع کیے گئے جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ آرمینیا کو کس قدر تباہی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا تفصیلات کے مطابق آزربائیجان کی وزارت دفاع نے عداد و شمار جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ گزشتہ روز ہماری افواج نے آرمینیا کے روسی ساختہ ایس یو ٹوئنٹی فائیو جنگی تیارے ایس تیری ہنڈرڈ اینٹی ائر کرافٹ میزائل سسٹم ایس ون ٹوئنٹی فائیو اینٹی ائر کرافٹ میزائل سسٹم اور کئی جنگی ڈرونز کے علاوہ سات جنگی ٹینک دو گاڑیاں ملٹیپل میزائل سسٹم آٹھ زمین سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل سسٹم اور ایک سو بیس توپوں سمیت فوجی ساز و سمان سے بھری گاڑیوں کو تباہ کیا جن کی باقیدہ ویڈیوز جاری کی گئی ہیں ثبوت کے طور پر آپ ان ویڈیوز کو مختلف میڈیا سورسز پر دیکھ سکتے ہیں آزربائی جان کی وزارت دفاع نے مزید دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ آزربائی جان کی فوج کو تمام محاذوں پر برتری حاصل ہے دوسری جانب جب آرمینیا سے کچھ نہ ہوا تو انہوں نے آزربائی جان کے دوسرے بڑے شہر گنجا پر ایک بار پھر بلیسٹک میزائل سے خوفناک حملہ کیا جس کے نتیجے میں تیرہ معصوم شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ ستر کے قریب شدید زخمی ہوئے مالی نقصان کے حوالے سے بتایا گیا کہ اب تک بیس سے زائد گھروں کی امارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں واضح رہے کہ آرمینیا کی وزارت دفاع نے شہری آبادی پر کیے جانے والے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن انہوں نے گنجا شہر میں فضائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اطراف کیا جس پر آزربائی جان کے صدر الہام علیوف نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ آزربائی جان اس حملے کا جواب دے گا مگر یہ صرف اور صرف میدان جنگ میں دیا جائے گا اس کے علاوہ آرمینیای فوج نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آزربائی جان کے دو جنگی ڈرونز کو مار گرایا ہے ناظرین اکرام گزشتہ روز سامنے آنے والی اہم خبروں میں انتہائی اہم خبر یہ بھی ہے کہ آرمینیا نے ایک بار پھر پاکستان پر جاری جنگ میں پاک فوج کی شمولیت کا الزام آئد کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کے جوان ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں جس کے باعث ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن گزشتہ روز پاکستان کے دفتر خارجہ نے آرمینیای وزیر آزم کے مبینہ طور پر متنازع خطے نگورنو کاراباخ میں آزربائی جان کی فوج کے ساتھ پاکستانی سپیشل فورسز کے لڑنے سے متعلق دعویٰ کو بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا دوسری جانب امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جاری جنگ کو ترکی سے منصوب کرتے ہوئے کہا کہ ترکی آزربائی جان کو اسلح فرام کر کے جنگ کو طول دے رہا ہے حالانکہ ترکی کو تو یہ چاہیے تھا کہ جلتی آگ پر تیل چھڑکنے کی بجائے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات پر زور دیتا ناظرین اکرام سوچنے کی بات یہ ہے کہ پوری جنگ میں پوری دنیا میں جنگیں لڑنے والا اور لڑوانے والا امریکہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ امریکہ سمیت تمام غیر مسلم ممالک اپنے غیر مسلم ملک آرمینیا کو شکست سے بچانا جاتے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے